اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست شازل ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل شازل ٹیک اوفیشل میں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے پیئر کا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہو فری میں لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ پیئر اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے پلے سٹور سے پلے سٹور کرنا ہے انسٹال ہونے کا ویڈ کرنا ہے جب انسٹال ہو جائے تو آپ نے سنگل ٹیپ سے اس کو اوپن کر لینا ہے تو کافی فرینڈز کی کوسٹنز ہوتے ہیں کہ پیئر کا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کریں کہاں سے بائے کریں اور کتنے میں بائے ہوگا تو فرینڈز یہ اکاؤنٹ فری میں بنتا ہے لوگ آپ سے پیسے تھکتے ہیں اور آپ کو اکاؤنٹ بنا کر دے دیتے ہیں کوئی محنت نہیں لگتی اکاؤنٹ بنانے میں آپ بھی گھر بیٹے فری میں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں بس نولیج چاہیے تھوڑی سی وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس ویڈیو میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے سب سے پہلے تو جیسے پیئر آپ کے موبائل میں انسٹول ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں دو اپشنز آپ کو شو ہوں گے ایک تو ہوگا سائن اپ کا اور دوسرا لوگن کا تو آپ نے سائن اپ کے بٹنر پر کلک کر دینا ہے جو گرین والا ہے یہاں پر یہ اگری کا اپشن ہوگا اگری کے آپ نے اپشن پر کلک کرنا ہے یہ ساری ان کا یوزر اگریمنٹ ہے اس کو ریڈ کر لینا ہے اگر کرنا چاہیں ادروائز کوئی بھی ضروری نہیں ہے ریڈ کرنا ہم کونسا یہاں پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگری کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور آپ کا دو سیکنڈ میں اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا تو یہ ہاں پر آپ کا سب سے پہلے اکاؤنٹ نمبر شو ہو رہا ہے دوسرے نمبر پر پاس ورڈ اور تیسرے نمبر پر سیکرٹ ورڈ اب اکاؤنٹ نمبر وہ ہے جہاں سے آپ کو پیمنٹ ریسیب ہوگی اگر آپ یہ کسی کو سینڈ کرتے ہو وہ اسی پر پیسے سینڈ کرے گا اور آپ کو ریسیب ہو جائیں گے ڈولرز یا ربلز یا بیٹی سی کچھ بھی آپ ریسیب کرنا چاہیں اور اس کے بعد پاس ورڈ آ جاتا ہے جو اس کو ایکسس کرنے کے لیے ہوتا ہے و ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پر آجتا ہے ہے تیسی سی کر انٹi آپ نے سمبات کرنا ہے آپ کا پاس ورڈھ جو ہے وہ ہے کہ کوئی ہے کر لیتا ہے پاس ورڈ بھول جاتے ہوتا ہے آپ کا پس ورڈ کرنے کے لیے اکاؤنٹ incarn purchase کرنے کیلئے یہ سیکرٹ ورڈ ہوتا ہے یہاں اپنےمات پاس ورڈ کے بعد ہوتا ہے یا آ kobات تو پاس ورڈ آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے اگignant her جب آپ پڑھ سے جبجOC بھی کس ڈیسی کرنا ہے اگر NAS paradise رکھ سکتے ہیں اور سیکرٹ ورڈ کو بھی آپ اگر یہی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں جیسے 123456 اور کنفرم کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں پاسورڈ مست بی نیو اگر آپ کوئی نیو پاسورڈ رکھنا چاہے تو آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں رکھ رہا ہوں تو پاسورڈ کی کچھ کنڈیشنز ہیں یہاں پر آپ کے پاسورڈ میں کم سے کم ایک لیٹر اپر کیس ہونا چاہیے اور کم سے کم ایک لیٹر لور کیس ہونا چاہیے اور کوئی گنتی کا لفظ ہونا چاہیے آپ کے پاسورڈ میں تو اگر آپ کے پاس کچھ ایسا پاسورڈ ہے جو آپ ٹائپ کرتے ہو جس میں انگلیش کے alpha birds بھی ہوتے ہیں اور نمریک alpha birds بھی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ادر وائز میں بیک جا کر جو سیم یہ پاسورڈ انہوں نے پروائیڈ کیا ہے یہی رکھتا ہوں تو کنفرم کے وٹرن پر یہاں سے میں کلک کر لوں گا اور یہاں پر create pin code اب یہ pin code کیا ہے جب آپ اپنے موبائل میں wallet کو open کریں گے تو wallet کو open کرنے کے لیے ایک code مانگے گا وہ code آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے یہ آپ کے account کی security کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے انسان کو اپنا موبائل دیتے تھے ہو اور وہ اگر آپ کے wallet پر access کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ایک password enter کرنا پڑے گا جب تک وہ password enter نہیں کرے گا یہ pin code تب تک وہ اس میں access نہیں کر سکتا تو یہاں سے آپ کوئی بھی pin code یہاں سے generate کر سکتے ہیں جیسے 9696 create one اب اس کو confirm کرنا ہے 9696 اور confirm code یہ کرنے کے بعد second step آ جائے گا یہ touch id کا یہ آپ skip this step بھی کر سکتے ہو اور use touch id بھی کر سکتے ہو یہ اس صورت میں use ہوگی اگر آپ کے پاس fingerprint والا موبائل ہے تب تو میں اس کو skip کر دیتا ہوں میرے پاس ویسے fingerprint ہے لیکن اس کو میں نہیں use کرتا تو جیسے آپ اپنے account میں login ہو جائیں گے تو یہ آپ کا dashboard یہاں پر show ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی currency available ہوگی تو وہ یہاں dollar ہے سب سے پہلے پھر euro ہے پھر rebel ہے bitcoin ہے اس کے علاوہ light coin ہے ethereum ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ پھر یہ setting option یہاں پر show ہو رہا ہے اس کو اپنے press کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں سب سے پہلے my account کا option ہے اس کے بعد security کا option ہے پھر change password اور change pin code کا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ security والے option میں جانا ہے اور سب سے پہلے email کو دیکھ رہے ہو آپ نے اپنے account کے ساتھ کوئی email bind کر لینا ہے اب یہاں پر آپ نے کوئی بھی اپنا email type کر دینا ہے جو بھی آپ email use کرتے ہو وہ آپ نے یہاں بائنٹ کر لینا ہے email بائنٹ کرنے یہاں جیسے آپ email لکھیں گے اور continue کا وٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک mail receive ہوگا آپ کے gmail account میں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا mail آپ کو receive ہوگا تو یہ pair کی طرف سے آپ کو ایک mail آئے گا email adding کے نام سے تو یہاں پر جو code لکھا ہوگا وہ آپ نے یہاں سے copy کر کے یہاں یہاں سے دیکھ کر وہاں پر enter کر دینا ہے اگر آپ کو email receive نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ three doors پر click کر دینا ہے left side corner پر تو یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ spam کا option show ہو رہا ہے تو spam کے option پر آپ نے جانا ہے اور یہاں سے page کو refresh کرنا ہے یہ یہاں پر بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی email آگر یہاں پر show نہ ہو تو پھر یہاں پر آپ نے email جو لکھ لیں گے code تو آپ کا جو یہ account ہے وہ اس email پر registered ہو جائے گا تو فرنس چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ نے اس کو i hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے account کو create کرنا ہے